بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شادو آباد رکھے جو دکتر تکلیف ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نجات دے اس طرح کے ساتھ آج کی بلوگ کا کہنے آخاز آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بلوگ میں اور بلوگ شروع کرنے سے پہلے ایک ریٹویسٹ کہ جن بین بھائیوں نے میرے چینل علی ویر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو بیل کا بٹن ہے اس کو پریس کر لے تاکہ آنے والے بلوگ کی نوٹفکیشنز آپ تک پر وقت پہنچ جائے کریں تو کل ہم گئے تھے بھائی نے صلح لوگ دکھا رہے ہیں اور صبح ہی واپس پہنچے ہیں کچھ دیر آرام کیا ہے فریش ہوئے ہیں اور ابھی اپنے کام دھندے پر لگ جائیں گے آج دیکھتے ہیں کہ کام کی کیا روٹین ہے اصل میں سستی کر رہے ہیں ہم کے جب تک کھڑکنیاں دروازے مکمل نہیں ہوتے لگ نہیں جاتے تب تک کوئی مطلب تیاری وغیرہ شروع نہیں کریں گے شیفٹنگ کرنے ہیں سامان کی یہ بھی شادی سے پہلے انشاءاللہ کر لینے ہی بلکہ شادی سے پہلے کیا ہم نے جیسے ہی کھڑکنیاں دروازے لگے ہم نے جو یہ شیفٹنگ ہے اس کا کام مکمل کر لینا ہے وہ والا کمرہ پرانا خالی کر دینا ہے جو چھوٹا کمرہ ہے وہاں پہ سوکھا راشن رکھنا ہے باقی کا سامان بھی اٹھا لینا ہے فریج بی کچن میں آ جانی ہے تو اس طرح بس تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں کہ یہ سارا کام کھڑکنیاں دروازوں کا مکمل ہو جائے تو پھر ہم جانا وہ کوئی دوسرا کام کرنا شروع کریں آج دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے وہ سارا کچھ جو بھی سین ہوئے اپنے بیان بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں دوپہر کا لنچ ساوت مسہور روٹی اور پیاس کھاٹیاں ہوں میرانے اوپر لیمن ڈالا ہے اچھا جی اس چار پائی کے نیچے میں نے یہ کیس کے ٹکڑے کر کے نا یہ باندے تھے تو بہت ساری میری بھیانوں نے کہا تھا کہ علی بھائی بازار سے پلاسٹک کے روڑ کے ملتے ہیں جو ان پائیوں کے نیچے لگاتے ہیں تو خراشنے پڑتی ہیں فرش پر تو کل چار پائیاں ہمارے پاس چار چار پائیاں ہیں تو سولہ پائے ہوئے کل ہم سولہ وہ لے کے آئے تھے پیس پلاسٹک کے لیکن کچھ الگ ہی سین ہوا ہے وہ جو پیس ہیں وہ یہاں اندر ڈال لیں لیکن یہ بند ہے تو اب پتہ نہیں گرینڈر سے اس کو کاٹنا پڑے گا یا تھوڑی کی مدد سے یہ نکالنے پڑیں گے یہ پائیوں کے نیچے جو بیس ہے نا اس کو نکالنا پڑے گا تو یہ بڑا مسئلہ خراب ہو گیا یہ ہیں جی وہ بیس روڑ کی جو چار پائیوں کے نیچے پائیوں کے نیچے لگانی ہے لیکن یہ اب جو پہلے لوہی کی بیس ہے اس کو نکالنا پڑے گا تو پھر کہیں جا کے یہ ہم لگا سکتے ہیں تو یہ کام تھوڑا سا کمپلکیٹڈ سا ہو گیا ہے اب دیکھیں کیا کرتے ہیں اچھا جی کل ہمیرہ کے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی تو اس میں ہم نے مشورہ مانگا تھا تو بہت سارے بہن بھائیوں نے مشورہ یہی دیا ہے یہی سجیسٹ کیا ہے کہ آپ جو کیونکہ یہ خوشیوں کا ٹائم ہوتا ہے ایک بار ہی ہوتا ہے تو جو ارمان دل کے ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جائے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ اچھے سے اچھا سوٹ اچھے سے اچھے کپڑے چاہے وہ ولیمے کے دن والے ہوں یا پہلے دن والے ہوں وہ بالکل نیو لیے جائیں گے انشاءاللہ بفضل خودا انشاءاللہ تو وہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں خود ہی پتا چل جائے گا کہ کیا کرتے ہیں ہم کپڑے کس طرح کے لیتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں تو یہ دس بین لیوی محترمہ لے کے آئی تھی حال کے لیے بچے آنے ہیں پہ چیز بھولا لی دس بین لے کے آئیں بچے نے پہلائیں تو دوالے ہونے نہیں چلو ٹھیک خود، خود چètres چیز 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 کہ کون لائے کیا سے؟ بھائی کسیل اللہ بھائی کسیل اللہ بھائی کسیل اللہ بھائی کسیل اللہ پر صبح ہم نے باغ کو پانی لگایا تھا تو اس میں حال چلانا ہے روتا ویٹر چلانا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ جو وطر ہے وہ تھوڑا خوشک ہوا ہے یا نہیں گرمی تو کافی پڑھ رہے ہیں لیکن وطر آج کل اتنا جلدی خوشک نہیں ہوتا کیونکہ بھادوں میں جو زمین کی نمی ہے وہ نیچے سے بھی اوپر آ جاتی ہے تو وطر اتنی جلدی خوشک نہیں ہوتا سچ کچھ ایسا ہے کہ ابھی کل شام کو دیکھیں گے کہ حال چلانے والا مطلب ہوا ہے یا نہیں کھیت ورنہ پرس و حال چلا لیں گے جڑی بوٹیاں کافی ہیں تو پرس و حال چلا کے اس کو بالکل صاف سترہ کر لیں گے اور جو پودے ہیں مالٹے کے ان کے نیچے سے گوڑی کروا لیں گے یہ گدہ گڑی پتہ نہیں کس کی کھڑی ہوئی ہے ادھر آواز آ رہی ہے دیکھتا ہوں کون ہے بڑیاں بڑیاں آستیاں پٹھے لینے ہیں نہیں بچی آیا چیڑیں جو بچی بگنے شکریہ 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 کیا نظر شکریہ چلو اے چارہ لینے آئی تھی بھائی ستار اور اب ہم نہیں رہا تو ہی کوکا ہے کہ آجیں پانی مگر اپنی کرمی کافی ہے اب ہماریا یہ کیا ہے ٹھیک ہے ہماری اپنی کرمی کافی ہے مجھ سے ٹھیک ہے چھوٹیں ہمیں ہمینے در من صورت کی ہماری اپنی کر میں سی کاری بوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ابھی آیا ہوں چھت پر آج جو سنسیٹ سین ہے وہ بہت ہی سبرتست ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے جب سورج گروپ ہوا کرتا تھا تو یہ جو دو ترختیں ایک چھوٹا ایک بڑا ان کے بیچ ہوتا تھا لیکن جیسے جیسے موسم بدل رہا ہے ویسے ویسے سورج تھوڑا سا سائڈ پر ہو رہا ہے تو اب یہ جو بڑے درخت ہیں ہشم کے درخت ہیں ٹالیاں جن کو کہتے ہیں پنجابی میں ان کے پیچھے اب گروپ ہوتا ہے لال کولا مونگی کی فصل تقریباً سارے ہی کسانوں نے سمیٹ لی ہے جو کھیت ہیں وہ فارغ ہیں اور گندم کی فصل کے لیے تیاریاں زمیندار شروع کر چکے ہیں